تو وہ بخل کر رہا ہے اپنے ہی خلاف کیوں واللہ الغنی اللہ تعالیٰ غنی ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا اور تم فقیر ہو تم اللہ کے ذل کے فقیر ہو وَإِن تَتَوَلَّوْا یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے اگر تم نے رخ پھیر لیا تم نے پیٹ دکھا دی يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے گا جب تک عربوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دین کا جھنڈہ دیے رکھا اس وقت تک جھنڈہ دیے تھا رکھا جب تک کہ واقعتاً وہ جہاد کرتے رہے اور اسلام کی خدمت کرتے رہے لیکن جب انہوں نے محلات بنائے عیاشیں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹایا اور اللہ تعالیٰ لے آیا ترکوں کو ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اس سوالے سے ڈاکٹر سارحمد صاحب ایک بڑی سخت بات کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اس خطے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی کام لینا ہے اس لئے کہ یہاں پر جو شخصیات آ رہی ہیں پچھلے چار سو سال سے بیسی پوری دنیا میں کہیں نہیں آئی شیخ احمد سرہندی جیسی ہستی شاہ ولی اللہ دیلوی جیسی ہستی سیدہ احمد بریلوی جیسے جو ہے وہ تحریک شہیدین کے امیر اور اس کے بعد علامہ اقبال ہوں مولانا مودودی ہوں مولانا الیاس ہوں بلکہ میں خود ایٹ کروں گا خود ڈاکٹر اسرار ہوں قرآن کے خادم جس طرح کی ہستیاں اس خطے میں آئی ہیں لگتا ہے کہ اللہ نے اس خطے سے کام لینا ہے اسلام کے نام پر یہاں ملک بنا یہاں تحریک خلافت چلی تو لگتا ہے کہ اللہ نے اس خطے سے کام لینا ہے اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سنجیدہ کوشش کریں تو یہ خدمت ہمارے حصے میں آ جائیں گی ورنہ پھر کیا ہوگا جیسے تاتاریوں سے اللہ نے عربوں کو پٹوایا وہ پھر تاتاریوں سے اپنے دین کی خدمت لی انہوں نے خلافت عثبانی قائم کی اسی طرح ممکن ہے کہ کسی اور قوم سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سزا دلوائے ہماری دنیا داری ہمارے خرپشن ہماری بدعملی کی اور اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے تو اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے یا سب دل قومن غیرکم اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا سم لا یکونو امثالکم اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے وہ واقعاً اللہ کے دین کے خادم ہوں گے اللہ کے دین کے لئے جنگ بھی کریں گے اور مال بھی خرچ کریں گے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایعاکم بالآیات و ذکر الحکیم اللہ تعالیٰ انزلو و رسول اللہ معنمنا و رسول اللہ معنمنا